کلامِ الٰہی میں یہ فرمان ہے رب کے پاس رادیتن اس حال میں کہ تُو اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہی راضی ہے مردیتن اور اس حال میں کہ وہ رب بھی تجھ پہ راضی ہے فَدْخُلِي فِي عبادی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا میرے بندوں میں شامل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِي اور پھر میری جنت کے دروازے تیرے لئے کھلے ہیں میری جنت میں داخل ہو جا حضراتِ مخترم حضرینِ گرامی اس میں میں اس وقت صرف لفظِ عبادی کے بارے میں عرض کروں گا فَدْخُلِي فِي عبادی اے اتمنان والی جان اے وہ جان اے وہ روح اے وہ نفس جس نے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری کہ جو رب کا حکم تھا اس پہ عمل کی کوشش کی جس بات سے رب نے منع کیا اس سے رکنے کی کوشش کی ہر حال میں رب طالع کی رضا طلب کرنے کی کوشش کی رب طالع کی طرف سے اگر کوئی دکھ آیا اسے صبر کے ساتھ سہا شکوہ نہ کیا شکایت نہ کی فقر آیا فاقہ آیا اس میں بھی شکوہ شکایت نہ کی مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور کسی غیر کو اپنا تو نے اس طرح نہ سمجھا جیسے خدا ہے تو نے شرک سے اپنے دامن کو بچایا تو نے شرک سے اپنے دامن کو بچایا تو نے غینوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیا تو اپنا ہر دکھ اپنی ہر مسیبت اپنا ہر حال اپنے رب کے آگے پیش کرتا رہا اور رب نے جیسا چاہا تجھے اس حال میں رکھا اور تو اس حال میں راضی رہا اے وہ اتمنان والی جان جس نے اس اتمنان کے ساتھ زندگی گزاری اے وہ اتمنان والی جان آجا آجا اب دنیا میں تیرے رہنے کا وقت پورا ہو چکا اب تو آجا اپنے اس پروردگار کے پاس جو وہ بندے جو پہلے جو پہلے سے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جی جی وہ بندے جو پہلے سے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں وہ بندے جنہیں رضا حاصل ہے وہ بندے جن کی رضا میں چاہتا ہوں وہ بندے جو میری رضا پہ قائم رہے ان بندوں کو میرا قرب حاصل ہو چکا ہے وہ بندے میرے دوست بن چکے ہیں وہ بندے میرے مقرب بن چکے ہیں وہ بندے اب میرے مخصوص بندوں میں شامل ہو چکے ہیں وہ اب میرے خاص بن گئے ہیں تو نے اس طرح زندگی گزاری ہے آجا ان خاصوں کے اندر تو بھی شامل ہو جا اور پھر جس مقام پر وہ ہیں یعنی جنت میں اس جنت میں تو بھی داخل ہو جا تو جنت میں داخلے کے لیے جنت میں داخلے کے لیے رب کائنات نے کیا فرمایا میرے خاص بندوں کے ساتھ شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا عبادی بندے تو سارے اللہ کے ہیں یہ دنیا اس میں جتنے بھی بندے ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں ان میں کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں سارے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے لیکن یہاں پہ چونکہ پہلے رب کائنات نے ذکر کیا رضا کا رب کائنات نے ذکر کیا پہلے اتمنان کا اور اتمنان اور رضا اتمنان اور رضا جو ہے وہ صرف اطاعت سے حاصل ہوتا ہے تو یہاں پہ اتمنان اور رضا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو اتمنان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اتمنان اللہ کے ذکر سے جب ملا تو پھر اس جان کو خطاب ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ اب وہ بندے جو نافرمان ہیں وہ نکل گئے وہ بندے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا وہ عبادی میں شامل نہیں ہیں عبادی میں وہی شامل ہیں جنہوں نے اتمنان کی زندگی گزاری رضا کی زندگی گزاری سکون کی زندگی گزاری اطاعت کی زندگی گزاری بندگی کی زندگی گزاری اور رب تعالیٰ کو ہر حال میں خوش کرنے کی کوشش کی سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر پیدائشی طور پر اپنی دوستی کا منصب عطا کیا ہوا تھا پیدائشی طور پر آپ جسے کہتے ہیں پیدائشی ولی آپ کو رب تعالیٰ نے اپنی دوستی کا منصب بلایت کا منصب یہ پیدائشی طور پر ہی عطا کیا ہوا تھا آپ کو پھر بات میں علم حاصل کرنے کے لیے جب بغداد گئے علم حاصل کرنے کے لیے جب گھر چھوڑا یہ کیا ہے یہ بھی رب کی رضا کی خاطر گھر چھوڑا جاکہ علم حاصل کیا رب کی رضا کی خاطر نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں جب علم حاصل کیا پھر مجاہدات کرنے لگے مجاہدات کیوں کیے حالانکہ پہلے ولایت کا مرتبہ تو حاصل ہو چکا تھا پھر اب مجاہدات کیوں کیے اس لیے کہ اگر اس طریقے سے کہیں کوئی میں باقی ہے میں کا کوئی اندیشہ ہے وہ مٹ جائے اور یہ میں جو ہے اسے مٹانے کے لیے سرکارِ غوثِ پاک نے بڑی محنت فرمائی بڑی محنت فرمائی شیطان نے بڑے آکر وار کیے حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک جن اس نے کس طرح سے آزمایا وہ جن تھا مومن لیکن اس کا کام ہی کچھ ایسا تھا ایک دفعہ سرکارِ غوثِ پاک رات کو نماز عشاء کے بعد جب اپنی نوافل کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو مسلے پر سجدے کی جگہ پر دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے آپ نے سجدہ اتمنان سے کیا اسے ذرا ہاتھ کے اشارے سے یوں پرے کر کے سجدے کی جگہ بنائی اور آپ نے سجدہ فرمایا آپ نے جب نماز مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ جب بیٹھے وہ سانپ پھر ظاہر ہو گیا اور آ کر آپ کی کمیز مبارک کے اندر گسا گردن کے گرد بل کھایا دوسری طرف سے کمیز سے نکلا اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا اس کے بعد وہ سانپ چلا گیا دوسرا دن ہوا حضور پھر اسی وقت جب تشریف لائے مسجد میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا چہرہ ذرا ڈراؤنا سا تھا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے آپ سمجھ گئے کہ اس وقت یہاں پہ کوئی جن ہی ہو سکتا ہے یہ انسان نہیں ہے آپ نے اس سے پوچھا بھئی کون ہو اس نے السلام علیکم کہا کہنے لگا جناب کل آپ نے مسلے پر جو سانپ دیکھا وہ سانپ نہیں وہ جن تھا اور وہ میں ہوں میری اس سے پہلے یہ عادت رہی ہے کہ میں اللہ کے مقبول بندوں کو اولیاء اللہ کو اس طریقے سے اور مختلف طریقوں سے آزمایا کرتا تھا اور میں نے ستر سے زیادہ اولیاء اللہ کو سانپ بن کر آزمایا ہے لیکن جس طرح ثابت قدمی کا آپ نے مظاہرہ کیا جس طرح عبادت کی اندر آپ نے خلل نہیں آنے دیا جس طرح اللہ کی طرف سے توجہ آپ نے نہیں ہٹائی آپ نے عبادت کو عبادت ہی رہنے دیا عبادت کی اندر خوف خدا ہی رہا عبادت کی اندر سانپ کا یا غیر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہونے دیا اس طرح سے عبادت کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا اور سرکار آج میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں میں آئندہ نہ کبھی کسی کو ستاؤں گا نہ کبھی کسی کو آزماؤں گا آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی اور اس کا چہرہ بھی درست ہو گیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا حضرات محترم یہ ہیں وہ بندے یہ ہیں وہ بندے جہاں جا کے بندوں کے کام بنتے ہیں یہ خاص بندے ہیں جہاں عام بندوں کے جا کے کام بنتے ہیں جہاں شرارتی لوگ جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں گناہگاروں کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے ایسے بندوں سے نسبت اور وابستگی کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے آج ہم اسی نسبت کو زندہ کرنے کے لئے اسی نسبت کی تجدید کے لئے اسی نسبت کی تاسیس کے لئے اسی نسبت کو نئی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے پھر سے حاضر ہیں جناب پیر سید ساکم مہید دین کے توسط سے سرکار گوھس پاک کے ساتھ اس نسبت کی ہمیں تجدید نصیب ہو جائے اس نسبت کی تاسیس ہو جائے سرکار بغداد اور سرکار مدینہ کے ساتھ ہماری نسبت روحانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم ہو جائے اور ہمیشہ حاصل رہے اور ہمیشہ نصیب رہے آمین والسلام علیکم